سو یو واتس اپ گائز تو آپ سبھی کا سواگت ایک بار فیٹ سے میرے نئے ویڈیو میں سو دوستو آج ہم یہاں پر آر سی ٹوئنٹی فور میں انڈیا ورسس ساؤت آفریقہ کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ میرا فرسٹ امپریشن ہے آپ پر تو ہم یہاں پر میچ کر رہے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پر ہم دو آور کا رکھیں گے اور جو ڈیفکلٹی ہے وہ ایزی رکھیں گے کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ ہی کتنا ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ابھی ایزی میں کھیل لیتے ہیں باقی نیکس اگر آپ کہو گے تو ہارڈ میو ٹرائے کر لیں گے اور یہاں پر لائن اپ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی لائن اپ ہے جو آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی سیریز میں تھا اور یہاں پر آپ ساؤت آفریقہ کا جو لائن اپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ چلتے سیدھا میچ کی طرف اور آپ یہاں پر گراپکس میں تھوڑا بہت انٹو ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پچھ ریپورٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پیچھے پریکٹکس چل رہی ہے تو وہ ہی چیز ہے بس لگ بک کیمرہ انگل چینج ہوئے اس میں تو وہ چیز تھوڑا بہت اس کے مظر ڈیپرینٹ لگ رہا تھوڑا اور باقی جو کی گراپکس بھی اس میں تھوڑے سے برائٹنیس کر رہا ہے اس کو گراپکس میں چلیے ٹوز کیا یہاں پر ٹیلز مانگا تھا ہم نے اور یہاں پر کیا لے چلیے بولنگ لیتے ہیں یہاں پر بولنگ لیں گے اور چیز کریں تو چلیے ساؤت آفریقہ بیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لائن اپ ساؤت آفریقہ کا لائن اپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ہیں اور یہاں پر انڈیا کا ہوئی لائن اپ ہے تو چلیے میچ کی شروعات کرتے ہیں اور ایمپائر میدان میں آتے ہوئے یہاں پر انڈیا بھی انڈیا کی ٹیم سارے پلیئر میدان کی طرف بڑھتے ہوئے اور بھائی کیمرہ انگل تو اچھا اچھے دیکھا شاندر شاندر کیمرہ انگل ہے ہر طریقے سے انگل کا کیمرہ انگل کا یہاں پر یوز ہوا ہے تو یہ چیز اچھا دکھاتی ہے یہ تو چلیے پر پہلا اور ڈالیں گے عرشدیب سنگھ جو کی آسٹریلیا سیریز کافی اچھی نہیں گئی تھی لیکن ان کی لیکن پر آپ کے ساؤت آفریقہ کے ساتھ جو کی سیریز ہو رہی ہے وہ اچھی جائے گا تو چلیے پہلی گین کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹارگٹ ہمارا یہی رہا کی بگٹ لیں چلیے اب یہ عرشدیب پہلی گین پہ کیا ہے چلیے پہلی گین اور اچھا شوٹ لگا ہے لیکن یہ کیچ نہیں ہے اس ڈروپ کر دیا یہاں پہ پہلی گین پر پہلا ہی کیچ یہاں پر ڈروپ کر گیا تو اس سے بڑی گلٹی کیا ہو سکتی تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیئے تھی اور یہاں پر شوٹ نکالا ہے کہ ہاں یہاں پر دو رن آج یہاں آسانی سے دو رنگ لیں گے یہاں پہ بٹوین سے رکیٹ یہاں پر اچھی رننگ ایک اور اچھا شوٹ ہے یہاں پر سیدھا چارن کے لیے اس بار کافی اچھا گیٹ دونڈا ہے پٹ یہ پاوٹ پلے کے اندر کھیلے جا رہا ہے کیا اس کے بعد پاوٹ پلے چینج فیلڈنگ چینج ہو جائے گی اس کے بعد شوٹ اچھا کھیلاتا ہے اور کافی اچھا اب پرسیدھی کرشنا کو ہم لائے ہیں بولنگ پہ تو ہاپ کریں گے کہ وکٹ نکال گیتے ہیں اور پہلی بول انہ میں ڈاٹ کروائی ہے تو اچھی بولنگ چلیے ایک اور اچھی بول اور یہاں پر اس بار وکٹ کا پتن اس بار وکٹ کا پتن ہی آپ پر پرسیدھی کرشنا وکٹ نکالتے ہوئے بھائی لا جواب بولیں گے اچھا سٹارٹ دیا ہے یہاں پہ اور یہاں پر ٹک کوانٹن ڈکوک جاتے ہوئے ایک اور اچھا شوٹ یہاں پر کیا یہاں پر دورن ہو سکتا ہے جی نہیں یہاں پر آرام سے سنگل لے لیا ہے ایک اور اچھا شوٹ ہے کیا یہ وکٹ ہے جی ہاں یہ وکٹ ہے یہ کیا ہوا بھائی اور یہاں پر وکٹ نکال لیا ہے پرسیدھی کرشنا نے ایک ہی اور ہمیں دو وکٹ جھٹک دیئے لا جواب لا جواب بولیں گے آپ پر پرسیدھی کرشنا کی اور کافی اچھا کھل دکھاتے ہوئے یہاں پر پہلے ہی میچ میں ایک اور اچھا شوٹ ہے یا یہ نہیں نہیں یہ چھے رنے یہاں پر بہت اچھا شوٹ لگایا بھائی سوچا سمجھا ہوا شوٹ لگایا بھائی تو پہلے ہی نہیں یہاں پر ختم ہو چکی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ رن کا ٹارگٹ ہے انڈیا کو بارہ گندوں میں جھک کرنا ہے اور یہاں پر یہ شکریہ سوی جیس وال اور گائی کو آڑا میدان کی طرف بڑھتے ہوئے ہیں تو ٹارگٹ تو آسان سے کمپلیٹ ہو جائے گا اب نیکس ٹائم اپن ہارڈ ہارڈ میں ٹرائے کریں گے اگر آپ کہو گے تو کمنٹ میں باکس میں مجھے بتا دینا آپ کو میڈیم چاہیے یا ہارڈ موڈ تو وہ دونوں میں سے اپنے ایک کر لیں گے اور یہاں پر کگیسو رواڑا کو بولنگ دی گئیں گے تاکہ وکٹ نکال کے دیں اور میچ کو تھوڑا سا رومان چک بنائیں لا جواب بھائی آر سی ٹوئنٹی فور گیم اچھا ہے بٹ گرافکس میں مجھے زیادہ اچھا لگا ہے باقی ریل کرکٹ ٹوئنٹی ٹو جی تو گیم جو گیم تھا نا وہ وہ بیسٹ گیتا ہے اس کے مقابلے کوئی گیم نہیں تھا پٹ یار یہ تھوڑا سا کافی کامیفیوزن مالا ماملہ ہے چلیے کوئی بات نہیں یہاں پر پہلی گین کھیلتے ہوئے اور یہاں پر سیدھا چھے رن یہاں پر اور بھائی جی سوال اپنا کمال دکھاتے ہوئے ہیں یہاں پر سیدھا چھکا مارا ہے کور کے اوپر سے یہاں پر لافٹڈ ٹرائب لگاتے ہوئے ہیں یہاں پر ایک اور اچھا شاٹ ہے اس بار کیچ دے دیا ہے ہاتھ میں یہ غلط کر دیا آپ نے ایک شوٹ آپ نے اچھا کہہ رہا لیکن آپ کو دھوڑا دیرے رکھنا چاہیے تھا یہاں پر تھوڑا پیشنس رکھنا چاہیتا تھا کہ ٹیم کو انٹرک لے جائے میں جیتا ہے پر یہاں پر جیس وال آؤٹ ہو چکے ہیں ایک اور اچھا وہی شوٹ وہی شوٹ وہی سیم ریزلٹ سیم ریزلٹ ہے بھائی ایشان کیشن بھی آؤٹ ہو گئے ساؤت افریگا آپ بیک فوٹ پر لاتے ہوئی انڈیا کو تو یہاں پر اچھی بولنگ ہوتی ہوئی ہے رواڑے کی کمال کی بولنگ ہے تھوڑا جلد باز ہی نہیں کرنی چاہیے تھوڑا آرام سے کھیلیں تو میچ جیتیں گے اب یہاں پر سپینر کو لگا دیا کہ ایشو مہاراج اپنی پہلی گیندتے ہو اور یہاں پر سنگل آرام سے لیتے ہو سنگل ڈبل سنگل ڈبل سے کوئی دکت نہیں ہے اس میں بھی آپ آرام سے جی سکتے ہیں یہ اچھا شوٹ ہے اور تھرڈ سکوائر کی طرف سے ہاں پر شوٹ لگایا اور سیدھا چارن کی اب صرف ماتر دو یا تین ون چاہیے میرے حساب سے اتنے ارن چاہیے شوٹ اچھا ہے لیں کلاسک شوٹ تھا چلیے ایک اور گیند کھیلتے ہیں اور اس بار بھائیہ یہ تو سیدھا ہی چھے رن ہے اور اسی چھے رن کے ساتھ میں جیت گئے اور ایک سٹار رن بھی بنے اس کے ساتھ تو یہ میچ انڈیا نے جیت کیا ہے دوبارہ دوسرا میچ انڈیا جیت چکے ٹی ٹوینٹی کا اور کافی مزہ آیا یہ میچ دیکھے لیکن ایزی مت آیا ایزی میں اتنا تھوڑا سہی نہیں لگا اگر تھوڑا ہوتا ہوتا تو میچ میں مزہ آتا لیکن اگلی بار اپن میڈیم ٹرائے گریں گے میڈیم ڈیفکلٹی فی اس کے بعد ہاتھ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا میچ جو کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرسیدی کرشنا یہاں پر ہسے کیونکہ انہوں نے دو ویڈ جھٹکے دے دو ویڈ جھٹکنے کے بعد ان کو میناد میچ ملا ہے پلیئر آدم میچ اور کانگریچولیشن یہاں پر پرسیدی کرشنا ہوں تو یہ آج کا ہمارا میچ اگر آپ کو پسند آیا ہمارا تو ویڈیو پر پہلی بار تو لائک سبسکرائب شیئر کریں پلیز بائی سپورٹ کریں اور ون کے تک پہنچائیں کافی ٹائم ہو گیا ہے تب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں